بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں انتخابی سرگرمیاں بتائیں مختلف سیاسی جماعتوں مختلف آزاد و میدواروں کی سرگرمیاں بتائیں اور پشاور کی ایک خاص اہمیت ہے بلکہ تمام جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں پاکستان کی ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے پشاور بڑا شہر ہے صوبے کا دارالحکومت ہے اور جب بھی یہاں سے کوئی سیاسی جماعت اچھی کار کردیگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جماعت قابل ہو سکتی ہے حکومت بنانے کے حوالے سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عزیز جماعت نے پشاور سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں صوبائی اسمبلی میں بات کر رہا ہوں تو وہ صوبے میں حکومت بنا سکتی ہے اب اگر قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے اور امیتواروں پر نظر ڈالی جائے تو پھر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں کون کون سی جماعت جو ہیں کتنی کتنی لے سکتی ہیں اور اسی طرح قومی اسمبلی کی صورتحال میں ساتھ ایک بار پھر پشاور کے سینئر صحافی جناب لحاظ علی موجود ہیں لحاظ بتائیے گا کس جماعت کا کتنا امکان ہے کہ کتنی کتنی سیٹیں صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی پشاور سے ان کو مل سکتی ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ انیس سو نوئے کے انتخابات ہوئے تھے مولانا حسن جان صاحب نے شکست دی تھی این پی کی سربراہ خان عبدالولی خان کو اور ان کی پہلی شکست تھی جو ان کی سیاست کے خاتمے کا بھی سبب بنی تو تقبیر ایک مگزین ہوا کرتا تھا اس کے رپورٹر نے ولی خان بابا سے پوچھا کہ آپ کیوں ہارے تو اس نے کہا تھا کہ میرے ووٹ کم نکلی اس لئے میں ہار گیا اب جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے اٹومیٹکلی وہ جیت جائے گا اور یہ عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے واقعی عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے یہ اہم بلکل عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن ووٹ کس کی زیادہ آئے اور سیٹی کس کی زیادہ آئے یہ فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے اور اس کی بھی مثال میں دیتا ہوں دو ہزار دو کی انتخابات میں پیپل پارٹی نے چیپ تردہ کو اٹھا حاصل کیے تھے اور دو ہزار دو کی انتخابات میں کوئی ترہ ساٹھ لاکھ اٹھا حاصل کی تھی مسلم لیق قاف نے جو آزاد اور اقین کو ملا ملا کے اس کے ذات کیا پیپل پارٹی کی چیتر لاکھ اٹھوں پر اسی سیٹی آئی تھی اور مسلم لیق قاف کی ستہ ساٹھ لاکھ اٹھوں پر ایک سوٹھارہ نشستی آئی تھی تو میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ ووٹ کس کہیں گے سیٹی کس کہیں گے یہ آلکھ بات ہوتی ہے توڑا سا میں اس پرسپیکٹر سے خیبر پتنگوہ بیسی کیلی فور چار زونز میں ایک ہے خیبر پتنگوہ کی میدانی آزدہ جو خیبر ممن باجوز خیبر ممن پشاور نوشیرہ چار سدہ ان علاقوں پر مشرم مردان سوائی پر مشرم ایک زون ہے جو کوہار سے شروع ہو کے ڈی اے خان تک چلنے جاتا ہے اس کو جنوبی آزدہ کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ملاکنڈویجن اور ایک ہے بیسی کیلی ہزار اڑویجن ان چار انتخابات دو ہزار دو دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ جس بھی سیاسی جماعت نے میدانی آزدہ میں کامیابی اصل کیے پشاور ویلی میں اس نے باقی طور پر خیبر پتنگوہ میں اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے اب پشاور کی جانبہ مانگے تو پشاور میں بیسی کیلی اس وقت پاکستان تحریک ان صاحب نے دو ہزار تیرہ اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں کلین ایک قسم سے کامیابی اصل کی تو دو ہزار تیرہ میں ان سے چار نشستے رہ گئی تھی دس نشستے اس نے جیتی تھی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے تین نشستے جو تھی وہا رہی تھی باقی جو ہے وہ گیارہ نشستوں پر ان نے کامیابی حاصل کی تھی اس وقت قومی اسמ�لی کے پانچ اور پشاور سے قومی سمبلی کے پانچ اور صبحی سمبلی کی تیرہ نشستے ہیں اب قومی سمبلی کی پانچ نشستوں کی جانبہ آئیں گے تو یہ انہیں اٹائیس سے شروع ہو جاتا ہے جہاں پر نور علم خان اور ساجد نواز کے درمیان مقابلہ ہے یہاں پر دونوں میدوار پیرلل لڑ رہے ہیں انتخابات کیلئے دونوں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ٹیک ٹاک ورڈ بینک ہے اور نور علم خان جو دوہزار اٹارہ میں کامیابی ایسیل کی تھی اس نے اپنے بلبوتی پہ نہیں بلکہ پارٹی کی بلبوتی پر وہ ڈازل چیزتا تھا اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں آپ کو پتہ ہے انہیں کامیابی ایسیل کی تھی وہ پیپل پارٹی والا آتا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں انہتیس انہیں انہتیس میں ارباب آمر ہے اور پھر اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آہ عوامی نشنل پارٹی کی ساقب اللہ چم کریئے پھر انہیں تیس پر آتے ہیں ناصر موسازہ یہ ہے شاندانہ گلدار ہے وہاں پر پھر انہیں اکتیسے جو یونیورسٹری روڈ والا حلقہ ہے حیرت آباد کا وہاں پر بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ارباب علمگیر ہے اور ارباب علمگیر کے مقابلے میں ارباب شیر علی ہے کوئی انتخابات لے رہے ہیں این پی کی پیر حارون شاہ ہے پھر انہیں بتیسے یہاں پر غلام احمد بلور ہے اور اس کے مقابلے میں آصف ہے اس کے ساتھی حسین احمد مدنی جیوائی کے ہیں عابد اللہ یوسفزی بھی ہیں اچھا یہ انہیں بتیس کی میں سب سے پہلے بتا دوں گا انہیں بتیس میں غلام احمد بلور سب سے تقریبی دوار ہے لیکن جو تین بندے غلام احمد بلور کی دوہزار اٹھار اور دوہزار تیرے میں پوسٹر چاپا کرتے تھے وہ منجانب والا جو کہتا ہوتا تھا نا وہ اس وقت ان کے مقابلے میں کڑے ہیں عابد اللہ یوسفزی پاکستان پیپل پارٹی کی امیدوار ہے وہ اس وقت غلام احمد بلور کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں شیر رحمان مسلم لیگ نون کے ہیں انہوں نے بھی پوسٹر چاپے تھے خود آپ کو پتا ہے مہر کے امیدوار تھے مہر کی امیدوار تھے ٹھیک ہے پھر آپ کے ایک اور کبھی پتا ہے عمر حاجی عمر حاجی عمر وہ اس وقت سمر حارون بلور کے مقابلے میں کڑی ہیں ان تمام مرحقین کے پاس دوڑا ہی تین ہزار فکس ووٹ ہوتے تھے اور یہ غلام بلور کے کاتے میں آتا تھا اور یہ ووٹ اب ان سے کٹ چکا ہے تو غلام بلور کی پوزیشن پہلی والی نہیں ہے اس وقت وہ خود بھی عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں پر اس کی ووٹ نہیں وہ کیپسٹی اور روئے لیکن بلور نے کہا اپنا ایک ووٹ بینک ہے شہر کے اندر نہیں ہے لیکن میں نے کہا نیا ووٹ بڑا آیا ہے اگر کسی نے غلام احمد بلور نے بلور فیملی نے اگر اپنا ووٹ پانچ پرسنٹ گروہ کی ہے تو اس کے مقابلے میں بیس پرسنٹ دیگر احمدوار نے بھی گروہ کی ہے پی ٹی ای نے بڑا ووٹ یہاں پر آپ کو خود پتہ ہے حاصل کی ہے پشاور ویلی میں ان کو حاصل اگرچہ ہم کہا سکتے ہیں آصف ایک غیر متوقع احمدوار تھا لیکن پشاور کا ایک حلقہ دوہ دار اٹھارہ میں چھوڑہ حلقی تھی پھر تیرہ ہو گئے تو ایک حلقہ بچا نہیں تھا تو ان کو ایک اموڈیٹ کرنا تھا تو اسی وجہ سے ان کو قومی سبلی کی سیڑ دی گئی آپ کو پتہ ہے یہاں سے باقی حلقہ داروں پر اشیر افضل مروض بھی بڑے شقین تھے کہ میں یہاں پر الیکشن لڑوں لیکن اس کو تنظیم نے لڑنے نہیں دیا تو آصف اور بیسی کے لیے اس کے درمیان مقابل آئے آصف کیا اور غلام احمد بلور کا مقابل حسین احمد مدنی اس لیے کڑے تھے کہ اگر ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر بیٹھ جائیں گے غلام احمد بلور کے موقع لیکن ایڈجسمنٹ نہ ہو سکی شیر احمان کی بھی پوزیشن یہی آپ کو پتہ ہے وہ صوبائی الیکشن بھی لڑے وہ بھی ایڈجسمنٹ کے خواہاتے وہاں نہیں ہو سکی اب پشاور میں مجموعی طور پر ماضی میں یہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی کا ایک دوسری سامیشہ مقابلہ ہوتا تھا انیس او اٹھاسی پھر انیس او اٹھاسی کے بعد آپ انیس او نوئے پھر انیس او نوئے کے بعد آپ انیس او تریانوئے پھر انیس سو ستانوئے یہ تمام ایسی پوزیشیاں پر عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی ایک دوسری کے مد مقابل ہوا کر دیتی کہیں پر باپ جنگیر جیت جاتا تھا تو کہیں پر غلام احمد بلور جیت جاتا اس طرح یہ ہوتا رہا تھا کسی اور جماعت کے لیے یہاں پر جگہ نے ہی بنی دی ایم ایم اے کے دور میں یہاں پر ایم اے متحدہ مجلس سے عمل نے پنیٹریٹ کیا لیکن انہوں نے ایک وقت ہی رو جانتا ہو گیا پھر دو آزار اٹھ میں دوبارہ پیپی اور این پی نے اپنی پوزیشن حاصل کی اور یہاں پر جو قومی سمبلی ہے سبائی سمبلی کی جو یہاں پر نشستی تھی اس وقت گیارہ نشستی تھی سبائی سمبلی اور گیارہ میں سے سات نشستوں پر آپ کو پتہ این پی نے کمیابی حاصل کی تھی دو آزار اٹھ میں پھر دو آزار تیرہ میں اس نے جارو پیڑ دی پاکستان تحریک انصاف نے اس کی سب کی چھٹی کر رہا دی لیکن پھر بھی خوشدل خان جیت گئے خود آپ کو پتہ ہے اس نے یہ نشست باقیدت اور باپنی نام کی تھی عوامی نشنل پرٹی اپنا سب سے مضبوط جو بشیر بلور والا حلقہ تھا وہ بھی آپ کو پتہ جاوید نسیم گیا تو ہار چکی تھی پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری نشست تھی وہاں پر اس وقت اگر دو آزار چوبیس کی انتخابات کام موازنہ کر لے دو آزار چودہ میں اس وقت چوبیس میں اس وقت عوامی نشنل پارٹی کی جو سب سے تگڑی امیدوار ہیں وہ ہے اس وقت خوشدل خان اور عرباب عثمان یہ اس کے مطبع جو وننگ کینڈیڈیٹس ہے وہ ہیں اس وقت ان کے سبائی سبلی کے حلقوں پر پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اور بھی امیدوار ہیں دیگر حلقوں سے لیکن وہ اس پوزیشن میں اس طریقے سے نہیں ہے یہاں پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقابلے والے ہیں فرزام علیہ السین خلیل مقابلے والے امیدوار ہیں لیکن اس طرح جو خوشدل خان والی پوزیشن ہے اس طریقے سے نہیں ہے اب تیرہ سبائی سبلی ارسلان نازم بھی ہے لیکن یہ سمر بلور جو ہے ہاں یہ بھی مقابلے میں لیکن یہ اس طریقے سے مقابلہ اس کا ساخت ہے اچھا پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو انیلیسز ہے اور پھر ہم جب انیلیسز کرتے ہیں یہاں پر تیرہ حلقوں میں ان کی بقول ان کی کہ ہماری پانچ پر پوزیشن بڑیے کی حیط آوات پر نہیں نہیں پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار تیمور چریم جگڑا جہاں پر وہ اندخابات لڑ رہے ہیں دوسرا حلقہ جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ اس کا جہاں پر اس وقت ہم کڑیں کامران بنگش یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ سبائی وزیر بھی رہ چکے پھر ان کا جو صدر والا حلقہ ہے قاسم علی شاہ جان کے علیہ وہ بھی ایک مضبوط حلقہ ہے آسم کا حلقی پہ ان کی یہ اجازہ ہے لیکن وہاں پر امیدوار توڑی سے زیادہ مضبوط نہیں ہے تو اس کی بی ٹی اے کوئی ہے پھر ایک اور دو حلقہ ہے محمود جان کا خود آپ کو پتہ ہے وہ والا حلقہ بین کا مضبوط ہے تو تیرہ میں سے وہ پانچ میں امید ہے کہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے یہ ان کی پوزیشن پیپل پارٹی جو ہے وہ بدقسمت سے ان کی ایڈجسمنٹ نہ ہو سکی اس کی یہاں پر دو تگڑی میں دوار ہے ایک ہے ظاہر علی شاہ جو پی کے تری اسی پر انتخابات لڑ رہے ہیں اس کا مقابلہ سمر حرون بلور سے ہے وہ بیسکلی ایڈجسمنٹ کی کوششی تھی اور ایڈجسمنٹ وہاں پر دا ہو سکی ٹھیک ہے وہاں پر بیٹی ہے کہ مینہ خان ہے لیکن مینہ خان ظاہر علی شاہ اور اس کے مقابلے ہیں عمر یہ چاروں ایک ہی پڑھنے کے امیدوار ہیں کہ ہم یہ نہیں کیا سکتے کہ ان میں سے کوئی آگے جائے گا چلیں ایک حلقہ پہ تو ہماری بچہ تو ہو گئی نا ٹھیک ہے ایک اور حلقہ ہے جساں پی کے بحث تھی یہاں پر این پی کے ڈاکٹر نوید اللہ ہیں کامران منگش ہے زیا اللہ پریدی ہے جو دوڑنے والے امیدوار ہیں وہ ہیں ملک ندیم بھی ہے لیکن تو دوڑنے دوڑنے سی پیجے اور اس کے مقابلے میں جیوائی کے ہیں جو جماعت اسلامی سے آئے ہیں وہ بیسکلی صدیق پر آچا وہ اس وقت امیدوار اور ملک تارک آوان بھی آزاد امیدوار ملک تارک آوان جو ان کی انتخابی مہم بڑی شاندار ہے میں نے نہیں دیکھی بس میں نے نہیں دیکھی یہ ہے بیسکلی پیشاور کی پولیٹکس پیشاور میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے این پی کا پانچ بتایا نہیں بی ٹی ای کو این پی کی تین پی ٹی ای کے پانچ باقی آزاد آ سکتے ہیں جیوائی بھی آپ کو پتہ ہے خود حاجی صفت میں یہی کہا رہا تھا حاجی صفت ان کا بڑا تگڑا امیدوار ہے ٹھیک ہے پی ٹی ای پی کا عرباب وسیم بھی بڑا تگڑا امیدوار ہے پی ٹی ای پی کا یعنی اس حلقے سے وہ بھی بڑا تگڑا امیدوار ہے اور عرباب فضل حیات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ نون سے برحیات مرہوم کے ساتھ اب بلکل وہ بھی ہے لیکن یہاں پر اس کی پوزیشن دوریو اس کے پاس ہے سرکاری مشینری بھی اس کو عرباب جانداد کی کیا پوزیشن عرباب جانداد کی پوزیشن بھی اچھی ہے مطلب وہ مقابلے والا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے اور وہاں پر عرباب جانداد کا ووٹ نہیں ہے ووٹ پی ٹی آئی کیا ہے جو پی ٹی آئی کی قاتل میں جائے تو یہ اس وقت پشاور کی پوزیشن ہے لیکن اور وہ عطا الحق درویش صاحب بھی کڑے جے ایو آئی سے عطا الحق درویش صاحب کڑے ٹھیک ہے ہم انتخابات میں حصہ لے عمال اللہ خانی صاحب ہے وہ آپ کو یونیورسٹری ٹون وغیر ہے اس علاقے سے مقابلے میں ہیں لیکن امد اس طریقے سے وہ نہیں ہے کہ جے ایو آئی کا وہاں پر ووٹ زیادہ ہے وہاں پر اس کا ووٹ اتنا ہے نہیں وہاں پر حامد الحق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاب کیوں میں حالانکہ حامد الحق جو ہے غیر مقبول امیدوار ہے پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہ بھی عوامی سیاست جلسوں میں یہ نہیں کی وہ ہمیشہ یہ دفاتر وغیرہ میں تو آپ کو نظر آئیں گے جلسوں میں نظر آئیں گے لیکن اس طریقے سے اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہے ملک واجد ملک واجد بھی ہے ٹیک ٹاک ہے لیکن مقابلے میں ہیں ملک پی ٹی آئی پی کو ملک ایک دو سیٹوں کی امید رکھنی چاہیے پی ٹی آئی پی کو ملک واجد ہے نمبر ون بلکہ وہ تو ملک واجد تو اپنے علاقے میں لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ منتخب کر رہے ہیں وزیر سیاد بننا پر میرا کام ہے یہ نہیں میں نے اس کے جلسے میں اس کے سنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مستقبل کا وزیر سیاد ہوں بس آپ نے صرف مجھے جتوان آئے کس طرح دوار دوار کہتے ہیں میں وزیرالہ ہوں جناب مجھے آپ کو پتا ہے یہ سیٹی سکول کی جو مالک ہوتے تھے پرز مشارب صاحب کے وزیر خارجہ ہوا کر دے تھے تو ان کے بڑی خوبیہ تھی کہ پرز مشارب ان کو نشت جتواتا تھا پر ان سے وزیر خارجہ بنواتا تھا تو یہ ہوتا ہے ملک واجد کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن ملک واجد ہے اور باب و سیم بیسے کے لئے ان کی تگڑیوں میں دوار ہے مقابلے میں ہے دولا تو ملک یہ کہ مکس ہو سکتا ہے اس مرتبہ پشاور سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور اس مرتبہ جس طرح پی ٹی آئی نے پوزیشن اس طریقے سے شاید پہلے نہ ہوں ہاں پی ٹی آئی اب بھی جو آزاد امیدوار ہے ان کے سب سے اچھ امیدوار پر ایزامپل میں ایک امیدوار کا نام بول کر فضل الہی بلی ٹیک ٹاک پوزیشن ہے اس کی اپنے علاقے میں مطلب اس کے مقابلے کی امیدوار بھی بڑے کمزور پوزیشن پر تو اس طریقے سے اس کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی تقلی یہاں پر اس نے جگڑا سے ایک اور امیدوار ہے جو تیمور سلیم جگڑا کی چاہیستی وہاں انہوں نے اس کو اتارا ہے اب اتفاق سے اس حلقے میں ایک اور امیدوار میں جماعت اسلامی کو دو حلقوں سے یہاں پر مقابلے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک محمود جان کے مقابل میں افتخاروں کا کڑائے اور ایک یہاں پر عرباب عثمان کے مقابلے میں صابر حسین کڑا ہے جو صابق میں تو بسیکلی پیٹی آئی جو جی آئی ہے جماعت اسلامی ان کی یہ دو تقلی امیدوار ہیں خیار جماعت اسلامی نے وہ تو سباہی سمبلی گاتا ہے لیکن سباہی سمبلی میں جماعت اسلامی حافظ عشبت صاحب بھی ہے لیکن ایک اور امیدوار میں بول کر ہوں وہ ہے راہ حق پارٹی کے ابراہیم خاسمی صاحب جن میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہوا ہے اور وہ باقی طور پر سو جماعت اسلامی اور راہ حق پارٹی کی امیدوار ہے منتخب تو دیکھ سکتے ہیں کی کیا لیکن اس کی علاقے میں ٹیک ٹاک ریپوٹیشن ہے اور گزشتہ دو انتخابات میں انہوں نے ٹیک ٹاک ووٹ حاصل کی یہ اوہرال پوزیشن بہت شکریہ لحاظ مزید بھی آپ کی خدمات لیں گے اور ناظرین بہت سارے امیدوار چونکہ بہت زیادہ تعداد ہے امیدواروں کی تو بہت سارے امیدوار ہو سکتا ہے کہ ان کا تذکرہ نہ آیا ہو اور وہ بہت اچھے تگڑے امیدوار ہو تو کچھ گھنٹے رہتے ہیں پولنگ میں مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ تجزیہ آپ کو مزید بھی پیش کرتے رہیں اور پولنگ والے دن بھی آپ سے ملیں گے ہمارے ساتھ رہیے لحاظ بھی بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ